اسلام نے کہا ملین ایرو میں ہوں ازاد چاہیوالا ملین ایرو یہ آئیڈیاز سٹوڈنٹس کے لئے ہیں سوچ سمجھ کے بنائے ہیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے پندرہ آئیڈیاز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک عربہ استعمال کر لو پیسے بنانے کے لئے سٹوڈنٹس ہمارے طبقے میں غریب لوگ ہوتے ہیں بہتی مشکل سے ان کا گزارہ ہوتا ہے ان کو لوڑوڑ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے والا میرے دل سے یہ نکلتا ہے کیونکہ آپ سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ کا مطلب ہے طالب علم اور یہ آپ کی جو یہ آئیڈیا آپ کی تعلیم بھی بھرائے گا آپ کا شعور بھی بھرائے گا آپ کا ایکسپوزر بھی بھرائے گا آپ کی نیٹورک بھی بھرائے گا اور اسی ساتھ ساتھ آپ کو پیسے بھی دے گا آپ نے کیا کرنا ہے کسی بڑے انٹرنیشنل چینگ بڑے بزنس کے ساتھ کام کرنا ہے یعنی کہ کی ایف سی ہو گیا مکڈانلز ہو گیا خارڈی ہو گیا لائم لائٹ ہو گیا ایکسٹرہ ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے پار ٹائم یعنی پرہائی کے بعد شام کو ویکنڈز پہ اور ان کے ساتھ کام کرنے کے فائدی یہ ہے کہ بہت منظم ہوتے ہیں ان کے سٹرکچرز بہت بیوٹفل ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے میں سٹرکچر یعنی ڈسپلن جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی مینجمنٹ سمجھ آ جائے گی پروسیسز بنانا سمجھ آ جائے گی جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں آتی میں کاش یہ اس میں سے گزرا ہوتا میں بھی دیکھ لیتا کہ ان کے سٹرکچرز کیسے ہیں یہ آ جائے گا اور میں نے دیروبار دیکھا ہے کہ یہی کمپنیاں جیسے ہی آپ گریجویٹ کرتے ہو اپنی ایف اے یا ڈگرییاں فضول کی ہتم کرتے ہو تو دے ہائر یو اور کیوں انہوں نے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے آپ کو ازمال یا آپ ان کی کمپنی ایتھاوس کے ساتھ نہ آپ کا ملتا ہے یہ ساف ستری جگہیں ہوتی ہیں پیچھے کرو فرنٹ کرو ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے کام کرو آپ کا ایکسپوجری بڑھے گا یہ لوگ جو وہاں پہ آتے ہیں دیار پیپل اگر ان کی ساتھ آپ کی سلام علیکی ہوگی تو آنے والے زمانے میں یہ آپ کے لیے بڑی بڑی اپرٹونٹی کے دروازے کھولیں گے دوسرا ایڈیا ہے میں نے حالیہ میں کسی سٹوڈن سے بھی سنا ہے اپنی ٹیم میمبر میں یہاں پہ بھی کوئی بندہ بتا رہا تھا مجھے ایک کیس ٹیڈی اورگنائز سٹوڈنٹ ٹریپس ٹریول ایجنسی سی ہے لیکن انہوں نے بجٹ ہے سب سے پیسے لو پیسے لے لیے پھر گاڑی والے اورگنائز کرو ایک ڈیسٹینیشن لو وہاں پہ ہوتل وغیرہ سے بات کرو جو بھی ایڈورٹائز قیمت ہے اسے کمیشن گٹواؤ اپنے لیے کچھ بناو سب کو لے کے جاؤ سہر تفری کرو اس کے دو تین فائدہ ہیں ایک تو آپ کھلا پیسہ کماؤ گے دوسرا آپ کی فری میں ہالیڈی ہو جائے گی تیسرا آپ اس گروپ میں فیوریٹ بان جاؤ گے سارے آپ کو نہ لائک کریں گے آپ پاپلر ہو جاؤ گے پاپلر ہونا آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے اور کانفیڈنس آپ کو دنیا میں آگے لے کے جاتا ہے in your actual practical پیسے کمانے والی زندگی تیسرا آئیڈیا ہے ری سیلنگ اب ری سیلنگ آپ نے کیا کرنی ہے آپ کے ہاں ڈورمز ہیں سٹیوڈنس ہیں جو سینئرز ہیں وہ کمڑے حالی کر رہے ہیں ان کا ڈیروں سا سامان ہے جو وہ اکثر وہاں پہ پھینک کے جائیں گے یا اگر آپ ان کو تھوڑ سی قیمت دیں تو آپ آدھا کر سکتے ہیں کہ یار یہ ڈیسک یہ جو بیڈ ہے میرے پاس ادھر رہنے تو میٹرس وغیرہ اور وہ ری سیل کیا جا سکتا ہے بس شرطہ کہ آپ اس کو صاف کریں دوسرا ایڈیا کیا ہے کہ لنڈا بزار میں جاؤ لنڈے بزار میں جو ٹاپ برینڈڈ کپڑے ہیں ڈونڈنے پڑتے ہیں محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے جیکٹس ہو گئیں لہیڈر کی وغیرہ وغیرہ اور مثال آپ کو کیا دیتا ہوں کہ آپ دو سو روپے کی ایک جیکٹ ڈونڈ سکتے ہو جو بعد میں آٹھ سو نو سو ہزار روپے کی آرام سے بھگ سکتی ہے لیکن آپ کے پاس فیشن سینس ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسے برینڈز ایکشلی برینڈز ہیں کونسی چیز واقعی تھے انبارل بنی ہے کونسی چیز بس اس کے ساتھ لیبل چپکایا گیا ہے ان پاکستان یہ مال اٹھائیں اس کی ڈرائی کلیننگ کروائیں اور ایک ریک لے لیں وہ ریک نہیں ہوتا جو شاپس میں ہوتا ہے اپنے اسی کمڑے میں رکھ دیں اور ہینگر کے ساتھ تھما دیں آپ کے گاہ کا آپ کے دوست یار آئیں گے دیکھیں گے کونسی چیز ان کے کام کی ہے اور ان کو بیچنے اٹر ویری ڈیسنٹ پروفٹ چوتھا آئی ڈی آئی جی ڈیلیوری سرورس والا اس کے لئے آپ کے پاس ایک بائیک ہونا چاہیے اور اکثر سٹوڈنٹ کے پاس بائیک ہوتا ہے بائیک پہ آپ بائیکیا کے ساتھ کام کر سکتے ہو فوڈ پینڈا کے ساتھ کام کر سکتے ہو کریم کے ساتھ کر سکتے ہو سواریاں اتارو سامان اتارو فوڈ ڈیلیوری کرو جو بھی کروگے اپنے وقت میں کر سکتے ہو پابندی نہیں ہے قید نہیں ہے تین چار گھنٹے آپ کے ایب کھولو اور گگز کرنا شروع کر دو پانچوہ ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں کالج کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نئے دور کے ہیں انٹرنیٹ کے دور کے ہیں ان کو کافی ایکسٹر سکلز آتے ہیں وہ ڈیجٹل ہو سکتے ہیں آف لائن ہو سکتے ہیں جس قسم کے بھی سکلز ہیں آپ ان کو سکھانا شروع کر دو آپ لوگوں کو چارج کرنا شروع کر دو اپنی ڈوم پہ یا کسی کیفے پہ یا ان کے گھر جا کے قریبی گو ٹیچ تم اس کے عوض پیسے چارج کرو صاف سترہ کام ہے اچھا ریزرٹ دو گے تو ورڈ آف ماؤت کے ذریعے آپ کی سٹوڈنز بڑھتے جائیں گے شاید ایسا ہو کہ اگر آپ کو ایک بنا بنایا ہے بزنس آپ کے پاس ہو آپ کو اپنی اینسٹیٹوٹ اگر آپ کو اپنی اینسٹیٹوٹ بھی ہسٹری چھتا ایڈیا میرے فیوریس میں شمار ہوتا ہے بہت بار اس کا ذکر کر چکا ہوں ہمیشہ کے لئے یہ کام کرتا ہے ون ڈش ملینئر آپ ایک چیز شام کو ویکنڈ پر اپنے فارغ وقت میں بیچتے ہو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ فلان جگہ پر ایک بندہ آتا ہے وہ یار املی کا شربت بناتا ہے دو گھنٹے کے لئے بناتا ہے باغ جاتا ہے جیسے اس کا ہتم ہوتا باغ جاتا ہے اس میں ایک کیوریوسٹی ایک اپنی لیجنڈ سے بن جاتے اس علاقے میں رس ملائی ہو جاتی ہے گلاب جامن ہو سکتی ہے بریانی ہو سکتی ہے ایک لڑک ہے زہید اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں بیس ہزار روپے لگا کے اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے اس نے چھوٹا سا کچن سیٹ اپ کیا آلو فرائی کر کے دیتا ہے ستر ہزار روپے ہر مہینے کماتا ہے وہ بھی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے رات کو صرف چار گھنٹے لگاتا ہے پیچھے بہانے ہاتھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہو اپنی ایک ڈش اٹھا اس نے آلو فرائی کرنا شروع کر دیا سپائرل آلو آپ کو چھوڑ کرنا شروع کر دو ساتھوہ آئیڈیا جی ڈروپ شپنگ ڈروپ شپنگ میں ہوتا کیا ڈیٹیلز میں نے ایک ویڈیو میں بتا دیں what is ڈروپ شپنگ اگر آپ کو نہیں پتا لیکن ڈروپ شپنگ is an idea جو بہترین ہے پاکستان میں چال سکتا ہے سوشل میڈیا گروپس میں آپ کو پھینکنی پڑے گی تھوڑا مارکٹنگ کا بجٹ لگانا پڑے گا لیکن گار بیٹھے آپ کر سکتے ہو اپنے روم میں بیٹھ کے کر سکتے ہو ڈروپ شپنگ سٹوڈنس کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے آٹھوہ آئیڈیا ایٹھا آئیڈیا میں کچھ اور تھا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں انتھوڑا تبدیل کر دیتا ہوں یار میں نے دوسرے میں آپ کو کیا کہا تھا کسی کمیڈین کو لے آؤ کسی شایر کو لے آؤ کلیابرائیٹ و لوکل کیا کہتا ہوں ریسٹرانٹس ان کے ہاں کھانا ہے اس میں سے بھی پیسہ کما ہو اگر بھی سپانسرز مل سکتے ہیں یعنیشتہار لگانے کے لیے ان سے بھی سمیٹھو پیسا ٹکٹ کے بھی پیسے لگاؤ اور پر اپنے کی بھی پیسے ہے کہ پیسے کما ہو اس میں سے بھی پیسے کما ہو بن سکتا ہے اپنی مشہوری ہوگی بڑے سے بڑے آرٹس کو بلاو بس بڑھتے جاؤ نوہا طریقہ اس کو ہم نے نظر انداز کتے نہیں کرنا فری لانسنگ ہر قسم کی ڈیجٹل فری لانسنگ آپ اس شاید رائٹر ہوں آپ گرافک ڈیزائنر ہوں ویڈیو ایڈیٹر ہوں ویڈیو ایڈیٹر ہوں ویڈیو سوشل میڈیا مینجر ہوں اس جب دیفنیلی سوٹس یو اور اس سے ٹھیک ٹاک آپ پیسے کماؤ گے اور بہت زیادہ بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یونیورسٹی چھوڑ دیا آدھے میں ان کے یہ جو ذرائیں ٹھیک ٹاک پیسے کما کے دے رہے ہیں اور وہ اپورٹنٹی لوزنے کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگئی ہے کہ یاد رٹا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ ایکشوال پیسہ ہے تو دسوہ ایڈیا یہ ہے کہ آپ جم کے جتنے یعنی وہ بار بیلز ہوتے ہیں اپنا بائکز ہو گئے کیمراز ہو گئے ہلکے پھلکے یہ جو چیزیں جو آپ سمجھتے ہو کہ یاد ٹوٹ نہیں سکتی یہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہو to your fellow students ڈومز میں اپنے ہسٹل میں وغیرہ وغیرہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یاد اس سے فلانچیز مل جائے گی فلانچیز مل جائے گی بائک بھی ہو سکتا ہے فول آن بائک بھی ہو سکتا ہے اگر یہ جو پیٹرول والا ہے یا وہ جو پیڈل والے ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں ڈیپوزٹ آپ کو تغرہ لینا پڑے گا ڈیپوزٹ آپ کو تغرہ لینا پڑے گا ڈیپوزٹ آپ کو تغرہ لینا پڑے گا لیکن وہ آپ کی سردردی نکھیں تو اس کا پیسہ جائے گا اور بار بیلز بگیرہ ٹوٹی بھی نہیں اس لانگ از آپ کی اگریمت تغریہ ہے ای تک کہ یہ ایک بیڈ بزنس بس وہ آپ سو رہے ہو اگلوں نے ادار لیا ہے اور وہ آپ کے پاس پیسہ آتا رہے یہ ہے کہ اگر آپ واقع گئی انجنئر ہو آپ کو ہاتھ چلانے آتے ہیں گندے کرنا پسند ہے تو ای وڈ ڈیفنیلی ریکمینڈ کہ بائکس خریدو بائکس بیچو ہمیشہ تار میں رہو کہ سستہ بائک کب ملے گا اس کی مرمت کرو اس لائٹس وغیرہ خود چیک کرو گے تو زیادہ فائدہ ہے لیکن اگر کسی سے کروا کے کرو گے پھر بھی فائدہ ہے اس کو قرائے پہ لگا دو سیم ٹھنگ جس طرح میں نے کہا آپ ادھار رنٹ پہ بائکس دے رہے ہو تو وہ بھی تار کے آرام سے خریدنے ہیں کیونکہ میرا ہمیشہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری جو پروفٹ ہے وہ آپ کی خریداری میں ہوتی ہے سو ایک سام ٹھنیلی دو تھوڑا تگرہ سا فلیٹ میں بنا دوں تاکہ میرے پاس پانچ دس پندرہ بائکس ہوں وہ مجھے لگا تار انکم دے رہے ہیں اور ایک اور چیز ہو سکتی ہے دونوں بزنس آپس میں اگھٹھے چلا جا سکتے ہیں آپ خریدو بیچو بھی اور ان کو قرائے پہ بچرہ دو واہر وہاں ایڈیا جی سوشل میڈیا انفلوانسر یہ کیا ہے جی ہمارے مورو ہو گئے ہمارے سمو ہو گئے ہمارے کراچی وائنز ہو گئے وغیرہ وغیرہ آپ ینگ ہو آپ پوپلر ہو آپ کے پاس پورا اوڈینس ہے کامرہ اٹھاؤ کچھ ان کو سنانے پرہانے سکھانے انٹریٹین کرنے لگ جاؤ تو آپ پہ بھی آپ پہ بھی مشہور ہوں گے اگر آپ کی نیٹورک ہوگی آپ کا ایکسپوزر بڑھے گا حوصلہ بڑھے گا ساتھ ساتھ پیسے بھی کماؤ گے ٹک ٹاک ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو ہار زاویے سے پیپل بھی تنک کہ آپ پوپلر ہو وہ آپ کو پیسے دیں گے وہ آپ کو پیسے دیں گے کٹ ریبنز لانچ پرڈکٹس وغیرہ وغیرہ کیونکہ وقت لگتا ہے ان کو بنانے میں اگر شروع کرتے ہو تو میڈ میں آپ دیسنٹلی پاپلر ہوں گے آپ کا کریئر سیٹ ہو چکا ہوگا تیرہا ایڈیا یہ کہ اگر آپ کا کالیج یونیورسٹی آپ کی رہائش ایسے شہر میں ہے جہاں پہ لاہور کہ لیں ٹورس وہاں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں اندرون لاہور کے ان کو ٹورس چاہیئے ان کو خاص ہاس جگہیں دیکھنی ہے جو صرف لوکلز کو پتا ہے تو ٹورسٹ گائیڈ بن جائے ٹورسٹ گائیڈ کا میں نے بہت سارے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ٹورسٹ لینڈ ہوتے ہیں جن ہوتلز میں وہ اترتے ہیں جن ایکشلی وینیوز پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ خرے ہو جائیں ایک سائن پکڑنے ٹورسٹ گائیڈ اتنے میں میں آپ کو ٹور دے دوں گا اگر آپ کو ٹور دے دیں گا چودوں آئیڈیا آخری آئیڈیا ہے دراز پہ سٹور کھولو آپ دراز پہ سٹور کھولنے کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری نہیں ویسی دکان کے ماند ہوتا ہے یہ بزنس جس طرح کہ آپ کسی گلی نکر بزار میں دکان کھولنے جا رہے ہو لیکن قرائے نہیں دینا سٹاف نہیں رکھنا چھوٹا آپریشن سٹارٹ ہو سکتا ہے ایک آئیٹم بیچ سکتے ہو شام کو جب آپ گھر واپس آوگے کوئی کسٹمر کے ریلیٹڈ کوئی مسئلے ہوئے آپ سالف کر سکتے ہو جتنے آئے ہوئے پیک کرو دراز سینٹر پہ دے آؤ وہاں سے وہ ڈیلیور ہو جائیں گے آپ کے بزنس میں کوئی حلل نہیں آئے گا آپ کے رٹے میں کوئی حلل نہیں آئے گا حلیس کے آپ ڈاکٹر بن رہے ہو لوئر بن رہے ہو ملینئر ایک اوڈ آئیڈیا جو میں نے پہلے ذکر نہیں کیا تھا بھی ذہن میں آئے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے کزن کرتے ہیں اس کو برینڈ ایبیسیڈر بولا جاتا ہے آپ گوگل پہ جاؤ گے لکھو گے مارکٹنگ ایجنسی ان اپنا شیئر نام لکھ دو گے اس کے آگے یہ برینڈ ایبیسیڈر ہوتے گئے یار کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا ٹیلنور کا پروموشن ہو رہا ہے کوئی اسلامباد چاہے دے رہا ہے سیمپل اس کا فری دے رہا ہے کوئی سرف کا سیمپل پکرا رہا ہے لوگوں کوئی ڈیمنسٹریشن کر رہا ہے بڑی بڑی سوپر مارکٹس میں مالز میں لانچ ایونٹس میں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیمپل سی وی پیج ان کو بیج دینا ہے اور کہنا ہے کہ جی اس میں کیا ہوگی فول باڈی شاٹ ہوگی آپ کی اس میں فضول چیزیں نہیں لگانی میری تعلیم کیا ہے آپ نے اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں بتانا ہے اپنی اویلیبیلٹی کے بارے میں بتانا ہے اور اپنا کانٹیکٹ ڈیٹلز وہاں پہ لگا دینے ایمیل لازمی ڈالیے گا سوشل پروفائلز ڈالیے گا ٹیلی فون نمبرز ڈالیے گا اور پھر یہ آپ کے ڈیٹلز اپنے قریب رکھیں گے جب بھی اگلا کوئی پروموشن ہوا کسی واشنگ مشین کا یا کسی چیز کا یہ آپ کو زہمت دیں گے بڑا بہترین آڈیا ہے خوصلہ بڑھتا ہے اس میں آپ پیپل بندے بانجھے اور پیپل بندے کبھی مار نہیں کھاتے ہیں میں ہوں ازاچہ والا جاؤ چھا جاؤ پیسے کماؤ اپنے آپ کو قیمتی بناو لرن ٹنگز آن دا سائیڈ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ادارے ہیں آپ کو کچھ سکھائیں گے اسی لئے تو میں ان کو اتنا پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ کی فیوچر ضائع کر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے ایک بھی آپ کرو گے تو آپ کا کیریکٹر بیلڈ ہوگا پیسے تو کماؤ گے کماؤ گے کہ آپ کی نیٹورکنگ بھی بڑھے گی اور یہ چیزیں آنے والی زمانے میں آنے والی زندگی میں آپ کے بہت کام آئیں گی میں ہوں ازاد چاہے والا میری تعریف اتنی ہے کہ میں اکیس سال کے عمر میں ڈالر میلینیر بن گیا تھا پوری گیمز والا انڈسٹری میں جو آپ گیمز کھیلتے ہیں اکثر شاہد آپ تو نہیں آپ تو تھوڑے بچے ہی ہوں گے آپ کے جو والدائیں جو انہوں نے گیمیں کھیلی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ ان پر میرا بھی کوئی حصہ ہو میری پوری کہانی ڈسکرپشن میں ہے دیکھ لیجئے گا اور ایک اور چیز میں ہر روز ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ پیسے کس طرح کماؤں میں نے کمالی ہے اور مجھے بہت چھوک ہے کہ آپ بھی ڈیروں سے پیسے کماؤں مجھے اپنا نام کہنا بہت پسند ہے پاکستان زندہ بار کیوں نہیں محنت کارا ہوں سلا تو ملنا چاہیے عزا چاہیوالا 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 چاہیوالا